موسیقی یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل یہ مبارک پروژرام پیغام قرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد الحمدللہ آج سورہ نسا کا آغاز ہو رہا ہے چوتھا پارہ ہے آیت نمبر ایک تا آیت نمبر تئیس کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی انشاءاللہ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز معروف قاری جناب قاری نومان نیمی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ناظرین قرآن ان آیات بیانات کی تفسیر کے لیے خلاصے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ہماری خوشبختی ہے حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ ناظرین قرآن کریم کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل یہ پروڈرام پیش کیا جا رہا ہے پیغام قرآن تو آئیے ان مبارک لمحات میں برکتوں والی سعاتوں میں قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمہ سے اپنے ظاہر و باطن کو قلوب و اذہان کو روشن منور کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نومان نیمی صاحب آغاز فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و لساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص آدم سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی حوہ پیدا کی اور ان دونوں سے بکسرت مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا اور اللہ سے ڈرو جس کے سبب سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے سے ڈرو بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے وَآتُوا الْيَتَامَا أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْقُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا اور یتیموں کو ان کے اموال دے دو اور اپنے خراب مال کو ان کے اچھے مال کے ساتھ تبدیل نہ کرو اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِقُوا فِي الْيَتَامَا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَاعِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ دَنَاءً اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکوگے تو تمہیں جو عورتیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو دو دو سے تین تین سے اور چار چار سے پس اگر تمہیں یہ خدشہ ہو کہ تم ان میں عادل نہ کر سکوگے تو صرف ایک سے نکاح کرو یا اپنی مملوکہ کنیزوں سے استمتع کرو یہ اس سے زیادہ قریب بس صحت ہے کہ تم کسی ایک کی طرف جھک جاؤ وَاتُمْ نِسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نَنِحْلَهُ فَيَنْطِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيْءًا مَرِيْءًا اور عورتوں کو ان کے محر خوشی سے عدا کرو تو پھر اگر وہ خوشی سے اس محر میں سے تم کو کچھ دیں تو اس کو مزے مزے سے کھاؤ اور کم عقلوں کو اپنے وہ مال نہ دو جن کو اللہ نے تمہاری گزر اوقات کا ذریعہ بنایا ہے اور اس مال میں سے ان کو کھلاو اور پہناو اور ان سے خیر خواہی کی بات کہو وَبَتَلُوا الْيَتَامَا حَتَّى إِذَا بَلَهُ النِّكَاعِ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادَفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَا كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفِ وَمَا كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور یتیموں کا بطور تربیت امتحان لیتے رہو حتیٰ کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں اور تم ان میں سمجھداری کے آثار دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو اور ان کے مال کو فضول خرچ کر کے ان کے بڑے ہونے کے خوف سے جلدی جلدی نہ کھاؤ اور جو یتیم کا ولی مالدار ہو وہ ان کا مال کھانے سے بچتا رہے اور جو حاجت مند ہو وہ دستور کے موافق کھالے پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ بنا لو اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْكَثُرٌ مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جس کو ماں باپ اور قرابتداروں نے چھوڑا ہو اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جس کو ماں باپ اور قرابتداروں نے چھوڑا ہو خواہ و مال کم ہو یا زیادہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُلُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور جب ترکے کی تقسیم کے وقت غیر وارث قرابتدار یتیم اور مسکین بھی موجود ہوں تو اس ترکے سے انہیں بھی کچھ دے دو اور ان سے خیر خواہی کی بات کہو وَالْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ لُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَالْيَقُونُوا قَوْنًا سَدِيَدًا وہ لوگ یہ سوچ کر ڈریں کہ اگر وہ اپنے مرنے کے بعد بے سہارا اولاد چھوڑ جاتے تو انہیں مرتے وقت ان کے متعلق کیسا اندیشہ ہوتا سو انہیں یتیموں کے متعلق اللہ سے ڈرنا چاہیے اور درست بات کہنی چاہیے اِنَّ الَّذِينَ يَأْقُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَا ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْقُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا بے شک جو لوگ ناجائز طریقے سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں اور وہ عن قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے یوسیكم اللہ بی اولادكم للذکر مثل حر الانثیین فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَا نِصْفَ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْنْ آباؤکم وَأَبْنَاءُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تمہاری اولاد کی وراست کے حصوں کے مطالق تمہیں حکم دیتا ہے کہ میت کے ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے سو اگر صرف بیٹیاں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ان کا حصہ کل ترکے کا دو تہائی ہے اور اگر صرف ایک بیٹی ہو تو اس کا حصہ کل ترکے کا نصف ہے اگر میت کی اولاد ہو تو اس کے ترکے سے اس کے ماں باپ میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے اگر میت کی اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی وارث ہوں تو ماں کا تیسرا حصہ ہے اور باقی سب باپ کا ہے اور اگر میت کے بہن بھائی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ ہے یہ تقسیم اس کی وسیعت پوری کرنے کے بعد اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد ہے تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم خود نہیں جانتے کہ تم کو نفع پہنچانے کے کون زیادہ قریب ہے یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے حساس ہیں بے شک اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے وَلَكُمْ نِسْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدْ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوْصِينَ بِهَا أَوْدَيْنَ وَلَهُنَّ الْرُبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُونَ بِهَا أَوْدَيْنَ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ إِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْطٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْدَيْنَ غَيْرَ مُضَارُ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ اور تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے تمہارے لیے آدھا حصہ ہے بشرتی یہ کہ ان کی اولاد نہ ہو اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں سے تمہارا چوتھائی حصہ ہے ان کی وسیعت پوری کرنے اور ان کا قرض ادا کرنے کے بعد اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں سے ان کا چوتھائی حصہ ہے اور اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکے میں سے ان کا آٹھویں حصہ ہے تمہاری وسیعت پوری کرنے اور تمہارا قرض ادا کرنے کے بعد اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترقہ تقسیم کرنا ہو جس کے ماں باپ ہوں اور نہ اولاد اور اس کا ماں کی طرف سے بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے اور اگر وہ بھائی یا بہن ایک سے زیادہ ہوں تو ان سب کا ایک تہائی حصہ ہے اس شخص کی وسیعت پوری کرنے اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد وسیعت میں نقصان نہ پہنچایا گیا ہو یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اللہ خوب جاننے والا بہت حلم والا ہے یہ اللہ کی حدود ہیں اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُحِينٌ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا اللہ اس کو دوزخ میں داخل کر دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے زلط والا عذاب ہے وَالَّاتِ يَأْتِينَ الْفَاعِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعْتًا مِنْكُمْ فَيَنْ شَهِدُوا فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُیُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں تو ان کے خلاف اپنے چار مسلمان مردوں کی گواہی طلب کرو پس اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں مقید رکھو حتیٰ کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ پیدا کر دے وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْدِدُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا اور تم میں سے جو دو شخص بے ہیائی کا ارتکاب کریں تو تم ان کو عذیت پہنچاؤ پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نیک ہو جائیں تو ان سے درگزر کرو بے شک اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے اِنَّمَا اتَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَتِينَ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَلِيبٍ فَأُولَائِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا توبہ کی مقبولیت اللہ پر صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو جہالت سے گناہ کر بیٹھیں پھر انقریب توبہ کر لیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ اپنے فضل سے حتماً قبول فرماتا ہے اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّا إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُ أُولَائِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اور ان لوگوں کی توبہ مقبول نہیں ہے جو مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی شخص کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے میں نے اب توبہ کی اور نہ ان لوگوں کی توبہ مقبول ہے جو حالتِ کفر میں مرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے درد ناک عذاب تیار کر رکھا ہے يا ایوہ الذین آمنوا لا يحل لكم ان ترث النساء کرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتین بفاحشة مبینة وعاشرون بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعْسَاءً تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اے ایمان والو تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ اور نہ تم ان کو اس لیے روکو کہ تم ان کو دیئے ہوئے محر میں سے کچھ واپس لے لو سوہ اس صورت کے کہ وہ علل اعلان بے حیائی کا ارتکاب کریں اور تم ان کے ساتھ نیک سلوک کرو پھر اگر تم ان کو ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجِئٍ مَّكَانَ زَوْجِئٍ وَآَاتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْقَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی لانا چاہو اور ان میں سے ایک کو تم دھیروں مال دے چکے ہو تو اس مال میں سے کچھ بھی واپس نہ لو کیا تم اس مال کو بہتان باندھ کر اور کھلے گناہ کا ارتکاب کر کے واپس لوگے وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا وَنِیضًا اور تم اس مال کو کیوں کر واپس لوگے جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ خلوت میں مل چکے ہو اور وہ تم سے پختہ اہد لے چکی ہیں وَلَا تَاكِحُو مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَا مِسَائِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتَى وَسَاءَ سَبِيلًا اور ان عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو جن کے ساتھ تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہیں مگر جو گزر چکا بے شک ایسا فیل بے ہیائی اور موجبِ غضب ہے اور بہت برا طریقہ ہے حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِهِ أَرْضَعَنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةً وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنْ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنْ لَفَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَاءٍ وَبَنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا اور تمہاری رضائی دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری ان بیویوں کی بیٹیاں جن سے تم صحبت کر چکے ہو اور اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں اور تمہارے نسلی بیٹوں کی بیویاں اور تم پر حرام کیا گیا ہے یہ کہ تم دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرو مگر جو گزر چکا بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ماشاءاللہ ناظرین آپ نے قرآن کریم کی تلاوت سماعت فرمائی ترجمہ سماعت فرمایا سعادت کے اس سفر میں ہمارے تمام ناظرین شریک سفر رہے اللہ تعالیٰ اس سعادت کو ہمارے لیے جاری و ساری فرمائے اور اس میں مزید برکتیں آتاب فرمائے آئیے تفسیر کے لیے چلتے ہیں حضرت اللامہ محمد شہزاد مجدیدی صاحب کی خدمت میں کہ اس کا ان آیات مبارکہ کا خلاصہ بھی بیان فرمائے اور تفسیر بھی بیان فرمائے ناظرین مکرم سورہ النساء چوتھا پارہ اور آغاز ہو رہا ہے یا ایہ الناس انسانوں سے خطاب فرمایا جا رہا ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اب انسانی جو نسل ہے اور بنی نو انسان ہیں ان کے آغاز کی طرف قرآن نے بہت بلیغ اشارہ فرمایا ہے اور اس کے اندر ایک بہت اہم چھپی ہوئی چیز یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کی اصل کی طرف متوجہ کیا ہے قرآن نے یعنی سادہ لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اولاد کو ان کے باپ کا تعرف کروایا جیسے یہ اصول و ذابطہ ہے کہ ہر بیٹے کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا باپ کون ہے اور جب یہ مرکزیت اور یہ اصلیت انسان پر کھل جائے کہ میں آدم زاد ہوں اولاد آدم ہوں آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں ایک ہی وجود سے پیدا ہونے والے ہم تمام انسان تو دیکھئے کیسی ایکتا کیسی یکجہتی کیسا ایک احساس سے تعلق پیدا ہوتا یہ اسلامی تعلیمات کی اہم ترین روح ہے اور یہ خاصہ بھی صرف اسلام کا ہے اس وقت روح زمین پر کوئی اور نظام ایسا موجود نہیں ہے جو انسانوں کو ایک ایسی اکائی میں اور ایک ایسی تسبیح میں پرو رہا ہے جہاں ابھی کوئی مذہب نہیں کوئی مسلک نہیں کوئی رنگ نہیں کوئی نسل نہیں کوئی نسب نہیں کوئی زبان نہیں اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور پھر وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اسی ایک جان سے پھر ان کا جوڑا پیدا کیا یعنی سیدہ ہوا سلام اللہ علیہہ جو تمام انسانوں کی ماں ہیں اب یہاں ایک نکتہ ہے سمجھنے والا آپ بھی توجہ فرمائیں جی جی کہ عورت مرد سے پیدا ہوئی ہے بلکم بلکم اب یہاں پر جب انسانی فیملی کا آغاز ہو رہا ہے پوری انسانیت بنی نو انسان کی ابتدا ہو رہی ہے تو وہ مرد سے ہے یعنی باپ سے تو اب اصل باپ ہوا جب ہم اصلیت انسانی کی بات کرتے ہیں نو انسانی کی بات کرتے ہیں نسل انسانی کی بات کرتے ہیں تو وہاں اصل وجود جو ہے وہ باپ کا ہے ہمارے ہاں عمومی رویہ ہے معاشرت میں کہ ماں کی بہت اہمیت ہے ماں کی بہت شان ہے اسلام نے بھی ماں کو تین درجہ فضیلت عطا فرمائی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اصلیت اور مرکزیت کے حوالے سے آج ہمیں دیکھنا ہے کہ فیملی کا جو سربراہ ہے وہ باپ ہے اوپر سے یہی نظام چلا رہا ہے تو اس لیے جو باپ کی شان ہے باپ کی عظمت ہے اس کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے اور آج تو یہاں قرآن تو یا یوہن ناس کہے کہ مخاطب ہے روح زمین کے ہر انسان کو یہ دعوت پیش کی جاری ہے خطبہ حجت الودا میں بھی آپ غور فرمائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مضمون کو اپنے انداز سے بیان کیا تو اسی آیت کی روح بیان فرما دی تھی کہ اے لوگو تم سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے تھے اب اس سے بھی اگلی اصل بیان فرما تمہارا وجود آدم سے ہے اور آدم کا وجود مٹی سے ہے ان کو انہیں انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا پھر آگے وہاں سے سلسلہ چل رہا ہے پھر آگے عورتیں مرد اور بچے اس وقت جو سلسلہ چلا تو ایک ہی وقت میں یعنی ایک ہمل سے ایک بچہ اور ایک بچی ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے چھ ماہ کے حمل میں اور ایک سال میں چار بچے پیدا ہو رہے تھے اور پھر شادیوں کا سلسلہ بھی پہلی روایتوں کے مطابق چلتا تھا کہ جو پہلے بیٹا پیدا ہوا بعد والی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی چلتی تھی اور وہیں سے وہ حابیل اور قابیل والا سلسلہ بھی چلا جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے اور پھر اس دیواجی امور چونکہ سورہ نساء ہے آپ جانتے ہیں خواتین کے حوالے سے یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ قرآن میں کوئی سورت سورہ رجال نہیں ہے یہ جو ایک ڈھکوصلہ ہے نا لوگوں کے اندر کہ یہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی دیکھئے قرآن نے سورہ نساء دی ہے سورہ رجال نہیں دی قرآن نے عورت کی کیسی شان کیسی عظمت اور کیسی عفت اس کو ملہوز رکھا ہے اور اس کیسا اس کو پرومیننٹ کیا ہے اس کی حرمت کو اور یہ پوری تاریخ انسانی میں صرف اسلام کا کمال ہے کہ عورت کا ماں ہونا عورت کا بیٹی ہونا عورت کا بہن ہونا عورت کا بیوی ہونا الگ الگ سے ہر منصب کو ہر مرتبے کو ہر مقام کو متین کیا ہے اور اس کی حدود اور قیود بیان کی اب ازدواجی امور بھی سورہ نساء چونکہ حکام القرآن کا ایک بہت پڑا ماخذ ہے تو یہاں بھی کسرت سے بیان ہوئے آئلی مسائل ازدواجی مسائل اس کو قرآن نے شریعت اسلامی نے بہت اہمیت سے ڈسکس کیا ہے آج بہت کمی ہے ہمارے ہاں جو نکاح و طلاق سے متلک مسائل ہیں وہ ممبر پر محراب پر موضوع بحث نہیں بنتے جس کی وجہ سے عامت الناس اس سے بے بہرہ ہیں آج ضرورت ہے تو ہمیں ازدواج کے حوالے سے جو تعلیم دی قرآن نے فرمایا فن کیوں ماتا بلکم انن حسائے مسنا و سلاسا و ربا تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں دو دو تین تین اور چار چار یعنی چار کی حد قرآن نے بیان کر دی دو سے شروع کیا پھر تین پھر چار یہ آخری حد ہے ایک عام آدمی کے لیے ایک عام مسلمان کے لیے لیکن فَإِنْ خِفْتُمَ اللَّا تَعْدِلُوا فَوَاہِدَ اس کو مشروط کر دیا ہے عدل کے ساتھ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکوگے ان کے حقوق پورے نہیں کر سکوگے چونکہ سلسلہ حقوق کو فرائض کا ہے میاں کے حقوق بیوی پر ہیں بیوی کے حقوق میاں پر ہیں پھر اس کے بعد آگے بچے پیدا ہوں گے اولاد کے حقوق ان کا ذکر بھی سورہ نساء کے اندر آ رہا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور شادی جب ہوگی تو اس میں کیا ہوگا مہر دینا ہوگا مہر کی ادائیگی یہ بھی بہت اہمیت کی حامل چیز ہے نکاح کے مسائل میں تو فرمایا جب بیویوں کے مہر ادا کرو عورتوں کے تو خوشی سے دو جب مہر ادا کیا جائے تو بعض دفعہ خواہی نہ خواہی جبرن لوگ دے رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن نے کہا ہے نہلا خوش دلی سے ادا کرو آپ لوگ نکاح میں برکت ڈھونٹے ہیں اور بے برکتی کا رونا بھی روتے ہیں آپ دیکھئے کہ جو قرآن کی بتائی ہوئی تعلیمات ہیں جب مہر خوش دلی سے ادا کیا جائے اور یاد رہے کہ یہ صرف اور صرف اس خاتون کا حق ہے جس کی شاندی ہو رہی ہے جو دلہن بن رہی ہے یہ ذاتی حق ہے اس خاتون کا یہ اس کو دیا جائے گا فرمایا ہاں یہ اختیار ایتھارٹی اس بیوی کے پاس ہے اگر وہ خوش دلی سے مہر میں سے اپنے شوہر کو کچھ دینا چاہے تو دے سکتی ہے معاف کرنا چاہے تو معاف بھی کر سکتی ہے اور شوہر اس کو استعمال بھی کر سکتا یہاں پر مرد اور عورت کے حوالے سے بھی جو قرآن نے تعیین فرمائی اس کا ذکر بھی سورہ نسائت نمبر ساتھ کے اندر آ گیا لِلْرِجَالِ نَصِيبُمْ مِمَّا تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونِ وَالِنِّسَاءِ نَصِيبُمْ مِمَّا تَرَقَ الْوَالِدَانِ یعنی مردوں کے لیے بھی حصہ ہے وراست کے اندر جو ان کے ماں باپ چھوڑ گئے اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے وراست کے اندر اور پھر اسی طرح ماں باپ اور قرابت والے اور ترکا ترکا جو ہے یہ جو بھی انہوں نے چھوڑی ہے پراپٹی یا جائدات وہ مرد اور عورت بیٹے اور بیٹی اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ جو عزیز و اقارب و رشتے دار ہیں ان کی ریشو کو قرآن پاک نے بہت ہی اہمیت کے ساتھ بیان کر دیا ہے اور نظام وراست کے حوالے سے بہت ہی شدت سے کام لیا کسی طرح کا اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے کسی طرح کی کوئی ریائت نہیں کی ہے اور کسی کا حق دوسرے کو مارنے کی نہ اجازت دی ہے نہ اس کا موقع فرام کیا پہلے سے تیہ کر دیا وراست میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا وسیعتا لیوار سن لوگ پوچھتے ہیں کس کا کیا حصہ ہے تو یاد رکھیں یہ حصے اللہ نے بانٹ دیئے ہوئے ہیں اب نہ کوئی اس میں کمی کر سکتا ہے نہ بیشی کر سکتا اپنی مرضی سے میں اس کو اتنا دے دوں یہ نہیں ہے جو پہلے سے تیہ ہے کہ دو حصے پیٹے کے ہوں گے ایک حصہ بیٹی کا ہوگا اسی اصول اور فارمولے سے وہ وراست آگے تقسیم ہوگی اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر دوسری صورتیں شریعت متہرہ نے بیان فرما دی ایک اور بہت اہم بات اسی سورہ نساء کے اندر آئی سورہ نساء نمبر گیارہ میں یوسیکم اللہ فی اولادکم فرمایا تمہارا رب تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں بھی حکم دیتا ہے اور وسیعت فرما آج والدین کے حقوق بہت بیان کیے جاتے ہیں لیکن اولاد کے حقوق کی بات نہیں ہو تو ہماری شریعت میں یاد رہے اولاد کے حقوق بھی بڑی اہمیت سے بیان کیے گئے اور اس میں آپ دیکھئے ہمارے فقہاں لکھتے ہیں کہ والدین کے حقوق کا اطلاق تب ہوتا ہے جب اولاد بالغ ہو جائے اور اولاد کے حقوق کا اطلاق اولاد کی پیدائش سے پہلے ہی ہو جاتا ہے واہ 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 کیا بات کیا بات سبحانت دیکھئے جب ایک رشتہ ہوتا ہے ایک مرد اور عورت میاں اور بیوی کے رشتے میں اور بندن میں بنتے ہیں تو اس کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ آگے اولاد کا سلسلہ نسل کا سلسلہ چلے گا تو شریعت متحرہ نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا ہے اس کے لیے جیسے قرآن کہتا ہے ان نساؤ حرسل لکم تو گویا تم اپنی اگلی فصل کے لیے کھیتی ڈھونڈ رہے ہوں تو جو شخص اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اپنے لیے دلہن کی تلاش میں ہے وہ یہ یاد رکھے کہ وہ صرف اپنی بیوی نہیں بلکہ اپنی ہونے والی اولاد کی ماں کو بھی تلاش کریں اسی طرح جو خاتون ہے اسے بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ میرا شوہری نہیں ہے یہ میری ہونے والی اولاد کا باپ بھی ہے جب اس پہلو سے بنیاد بنتی ہے ایک معاشرے کی تو وہاں سے پھر نافع انسان نافع خاندان اور نفع بخش لوگ جنم لیتے ہیں اسلام نے بڑی گہرائی کے ساتھ بڑی اہمیت کے ساتھ اولاد کے حقوق بیان کی اور بڑی تفصیلات ہیں حدیث پاک میں میں صرف ایک اشارہ یہاں عرض کر دیتا ہوں ایک صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے ان کا بیٹا آیا بچہ تو انہوں نے بڑا محبت سے اس کو لپٹا کے گلے لگایا اور بوسا دیا بیٹے کو اور جب اسی صحابی کی اندر سے چھوٹی بچی آئی بیٹی تو اس کو بس ایسے ہی سرسری انداز سے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اسے بوسا نہیں دیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اعدلو بین اولادکم فرمایا اپنی اولاد کے درمیان بھی انصاف کو ملحوظ رکھا کرو یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ ایک بچے کے سامنے دوسرے بچے کو زیادہ پیار کیا جائے یہ بھی اس کی حق تلفی ہے اور پھر بیٹے کو بیٹی پر ترجیح دی جائے اولاد ہونے میں وہ دونوں برابر ہیں وہ لیگل حق اور اتھارٹی الگ سے ہے لیکن اولاد ہونے کے ناتے بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے سنت بنایا کہ بیٹی کے ساتھ بیٹے کی نسمت ذرا تھوڑا زیادہ شفقت فرمائی سبحان اللہ اور فوراں ان صحابی کی تعلیم فرمائی اور ان کے ذریعے اپنی امت کی تعلیم فرمائی کہ تم نے بچی کو اسی طرح سے شفقت اور پیار سے اپنی اگوش میں کیوں نہیں لیا جس طرح بیٹے کو لیا ہے کہیں اس کا دل نہ دکھ جائے اسی طرح حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری میں بڑی مشہور ہے بہت پیارے تھے بہت لادلے تھے بہت محبوب تھے اپنے ماں باپ کے بھی اور آقا کریم علیہ السلام کے بھی لیکن جب ان کے والد نے ان کو گفٹ کرنا چاہا اپنے باقی بچوں کے علاوہ صرف ایک بیٹے کو تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ظلم کا شریک نہیں بن سکتا ظلم کے اندر شامل نہیں ہو سکتا اسی طرح عورتوں کے حوالے سے ایک اور رویہ ہے اگر کہیں کسی عورت سے بدکاری کا ارتکاب ہو جائے اور زنا کر بیٹھے تو اس پر بھی شریعت متحرانی جو لیگل اور قانونی حدود اور قیود ہیں اس کا تعین فرمایا ہے حدود کے حوالے سے تازیرات اور حدود دونوں کا تعین کیا فرمایا اگر کسی عورت پر ایسا الزام لگ جائے جو بدکاری پر مبنی ہو تو پھر کیا ہے پھر اپنے میں سے چار مردوں کی گواہی لو اگر وہ گواہی دے دیں تو پھر ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو یعنی ان کو محبوس کر دیا جائے اور زنا کی حد اگر ثابت ہو جائے جرم ثابت ہو جائے شرائط کے ساتھ لیگل قانونی شرائط کے ساتھ تو پھر اس کی سزا اسلام نے رجم اور موت مقرر فرمائی ہے خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو خاص طور پر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اس کو سنگ سار کرنے یعنی موت کی سزا تجویز فرمائی گئی ہے اس لیے کہ یہ صرف قانون کی یا شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہے فطرت کے بنیادی اصولوں کو پامال کیا جا رہا ہے ایک پورے کے پورے تیہ شدہ نظام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو میاں اور بیوی کے رشتے سے آدم اور حوا سلام اللہ علیہمہ سے شروع کیا تھا اللہ نے نظام فطرت اس کی خلاف ورزی کر کے انہوں نے نظام فطرت کو توڑنے کی کوشش کیا ہے اور ایک ایسا راستہ متعین کیا ہے جس سے اگلا نسل اور اگلی جو انسان پیدا ہو اس کی کوئی اصل نہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہ ہو اس کا کوئی معاشرتی سٹیٹس نہ ہو آگے پھر ہمیں قرآن بار بار توبہ کا رستہ بھی دکھاتا ہے اپنا طواب اور رحیم ہونا بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے اور پھر دوبارہ سے جیسے پہلے بیان ہوا تھا یہاں بھی بتا دیا کہ اگر کوئی غلطی کا مرتقب ہو جائے اور نادانی کے اندر نادانی میں یعنی لاعلمی میں کسی گناہ میں کسی غلطی میں مبتلا ہو جائے تو اس کے لیے فرمایا سُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُلَائِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ یعنی گناہ کے فوراں بعد توبہ کی طرف متوجہ ہونا اور توبہ کر لینا یہ اللہ کو بہت پسند ہے کیونکہ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تبارک و تعالی اس بات کو جانتا ہے کہ جب اس نے گناہ کیا ہے یا جرم کا مرتقب ہوا ہے تو کس قفیت میں کیا ایک تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے بشارت ارشاد فرما دی کہ اللہ رب العزت نے میری امت سے خطا اور نسیان کو پہلے ہی اٹھا لیا اگر غناہ چاہتے ہوئے یا بھول کر اس سے بھول چوک میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرما دیتے ہیں اور اگر اس بندے کو اپنے گناہ کا احساس ہو جائے اور وہ فوراں توبہ کی طرف رجوع کر لے تو یہاں تک حدیث پاک میں ہے کہ یہ جو دائیں طرف والا نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے یہ بائیں طرف والے فرشتے کو کہتا ہے کہ ابھی ذرا ٹھہر جاؤ شاید یہ توبہ کر لے تو گویا اس کے نام عمال میں وہ بدی اور وہ گناہ درج ہونے سے پہلے ہی معاف ہو جاتا ہے اگر بندہ بر وقت توبہ کر لے کیونکہ فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين سبحان اللہ جزاک اللہ ناظرین محترم آج الحمدللہ چوتھا پارہ اپنے اختتام کو پہنچا سورہ نسا جاری ہے اور آج آیت ایک تا آیت تئیس کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر الحمدللہ آج پیش کی گئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کی اس نے توبہ قبول فرمائی ہے چونکہ بحیثیت انسان ہم سے زندگی میں جو کچھ سہون اگر کچھ ہو گیا ہے نادانی میں کچھ ہو گیا ہے کچھ معاملات ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اس کے ساتھ ہی پیغام قرآن سے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائی کیو ٹی وی کا چینل سبسکرائبز کیجئے اور بیر آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مص نہ ہو جائے موسیقی